موسیقی اسلام علیکم پندرہ اکتوبر بہت اہم دن پاکستان میں بہت سالوں بعد بہت سارے ممالک کے سربراہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں شنگائی کوپریشن کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں جتنے ممالک کے سربراہ اور بہت سارے وفود اور میڈیا کے نمائندے یہاں پہ موجود ہوں گے اسلام آباد میں اور اسی دن پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر تحریک اپنے احتجاج کی کال دی ہے اور انہوں نے کہا کہ پندرہ اکتوبر کو ہر صورت ہم ڈی چوک میں احتجاج کریں گے وہ ڈی چوک جو بہت دنوں بعد حکومت نے بڑی میند کے ساتھ خوبصورت بنایا ہے وہاں پہ وہ دوبارہ احتجاج کے لیے آ رہے ہیں اور اس پہ کافی تنقید کی ضد میں ہے پی ٹی آئی کہ یہ کیوں کر رہی ہے لیکن ظاہر پی ٹی آئی نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ان کی پارٹی چیئرمن امران خان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی ہیں ان کی ملاقات کروائیں گے تو ہم یہ احتجاج ملتوی کر دیں گے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے پورے پنجاب میں اپنے دوسرے تمام احتجاج ملتوی کر دی ہیں انہی تاریخوں میں اور تمام کارپنان کو کہا ہے کہ وہ ہر صورت پندرہ اکتوبر کو ڈی چاک پہنچے جس کی وجہ سے انہیں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے نہ صرف اپنے ناقدین سے مخالفین سے بلکہ اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی آوازیں ابرنا شروع ہو گئی ہیں کہ پندرہ تاریخ کو احتجاج کرنے کا کیا مطلب ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی کچھ ہی دن پہلے ڈی چاک میں احتجاج کیا تھا وہاں پہ خبر پختونخواہ کے وزیراعلا علی من گنڈاپور پہنچے اور پھر وہاں سے غائب ہو گئے اور پھر دوسرے دن اسمبلی میں جا کے انہوں نے تقریر کی لیکن اب پھر احتجاج کی کال ہے عاطف خان جو سابق وزیر ہیں پی ٹی آئی کے اور وہ پی ٹی آئی کے سینے رہنماؤں میں سے ہیں انہوں نے اس پر سخت تنقید کی ہے فواد خان نے اس پر سخت تنقید کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کی پالیسز میں کوئی تسلسل نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ورکرز کو بددل کر رہا ہے اور ورکرز کو کنفیوز کر رہا ہے دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی آئینی طرح میم کے لیے جو بھی کمیٹیز بنی ہیں ان کے ساتھ نگوشیئٹ بھی کر رہی ہے اپنا مسعودہ بھی انہوں نے دیا ہے اور دوسرے مسعودوں پر ان کے حافظات ہیں ان کا بھی اظہار کر رہی ہیں تو یہ جو فائٹ فائٹ ٹاک ٹاک چل رہا ہے اس سے پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کے اثرات پاکستان میں معاشی استحکام پر کیا پڑیں گے اور وہ معاشی استحکام جس کے بارے میں حکومت بہت ڈھول پیٹ رہی ہے آج کل کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو سیدھی پٹری پر ڈال دیا ہے لیکن کیا اس سیدھی پٹری پر یہ معیشت اس سیاسی عدم استحکام کے ساتھ رہ پائے گی اس پر بات کریں گے آج ہمیں ہماری ٹاپ سٹوری کے لیے جوائن کی ہے سینیٹر مصدق ملک صاحب نے پاکستان مسلم لیگنون کے رہنماں بھی ہے اور فیڈل مینسٹر برائی پیٹرولیوم مصدق صاحب سلام علیکم یہ بتاہیے گا کہ جو پٹری نے استجاج کی کال دی ہے ابھی ایسیو کے حوالے سے میں سب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑی آپ کی حکومت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ بڑی چیف وینٹ ہماری ابھی ایک ہفتہ پہلے یہاں استجاج ہو رہا تھا کنٹینر سے صفائی کی آپ نے خوبصورت کیا اب کیا پھر اندر خوبصورت باغیچہ ہوگا باہر کنٹینر لگے ہوں گے اور مہمان ان کنٹینر سے باہر نہیں آ سکیں گے کیسے ہنل کریں گے آپ اس پندر اکتوبر کو دیکھیں دو جواب ایک تو آپ کا میں نے ابتدائیہ سنا ماشاءاللہ بڑا اچھا ابتدائیہ تھا اس میں آپ کی اجازت سے میں کچھ اضافت کرنا چاہوں جی جی بالکل پہلی بات تو یہ کہ اس میں نہ آپ کو پریشان ہونا چاہیے نہ مجھے نہ حیران ہونا چاہیے آپ کو نہ مجھے اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کب یہ رویہ نہیں رہا آپ یہیں تھے ماشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا دوہزار چودہ میں اسی طرح چین کے صدر آ رہے تھے اور یہاں سے وفود گئے باقاعدہ منت سماجت کی گئی کہ تین دن کے لیے آپ احتجاج آپ کا حق ہے تین دن کے لیے مؤخر کر دیں تاکہ چین کے صدر آ جائیں پاکستان کی ترقی ہوتی رہے ساتھ کے ساتھ سیاست تو ہماری نوک جھوک ہوتی رہے گی نہ ہی رکے اور ایک ڈیڑھ سال کے لیے پاکستان کی ترقی جو ہے ان کا دھرنا نہیں مؤخر ہوا پاکستان کی ترقی مؤخر ہو گئی ڈیڑھ سال کے لیے چلیں اس کو چھوڑ دیں یہ تو ہم گیارہ سال سے بات کر رہے ہیں چلیے آگے آ جاتے ہیں آئیم ایف پہ آ جائے گی آئیم ایف کے دو راؤنڈ ہوئے ہیں پہلے راؤنڈ میں آپ کو یاد ہوگا کلپس بھی چلے جس میں وزیر جو اس وقت معیشت کے تھے وزیر خزانہ تھے وہ دو صوبوں کے وزراء کو کہہ رہے تھے کہ آئیم ایف کو خط لکھو پاکستان کے خلاف لیکن آئیم ایف کی شرائط پر سب سے پہلے عمل بھی تو انہوں نے کیا جی لیکن خیبر بختوم خانے میں جو بات کر رہا ہوں پرائم ٹائم میں سن چکے ہیں یاد کرواتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا مقدمہ مضبوط ہے جی راسہ کرنے کے لیے ملک کو ڈی ریل کرنے کے لیے تو دو تینی چیز چاہی ہے نا اگر باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور کنٹینرز لگے ہوئے ہیں اور فون بند ہیں تو ان کو یہ ایویڈنس تو وہ ڈی چاک میں آ کے تو نہیں دیکھیں گے کہ صرف تیس لوگ پہنچے تھے یا ان تمام جگہوں پہ پانچ جگہ جہاں پہ احتجاج کی کال دی گئی تھی کہیں پانچ سو لوگ تھے کہیں سات سو لوگ تھے وہ آ کے وہ تو نہیں دیکھیں گے وہ تو دیکھیں گے کہ ایک انتشار کی فضاء ہے اس ملک میں کیا ہم نے انویشمنٹ کرنی ہے یہاں پہ تو یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں ہمسائے ملک کو دشمن ممالک کو کہہ رہے ہیں کہ آ کے میرے جلسے سے خطاب کرو اور وہ رت والی بات جو وہاں پہ انہوں نے کی تھی بنگلہ دیش میں وہ بات پاکستان کے ڈی چاک میں ہونی چاہیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ڈی چاک میں اگر آپ ان کے ساتھ اپنا رت ملانا چاہتے تو آپ دلی جا کے رت سے رت ملالیں یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتشار پھیلانے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی عوامی طاقت نہیں چاہیے ایک آپ کو نکتہ نظر چاہیے اگر آپ کے دل میں آپ ٹھان لیں کوئی سیاسی جماعت ٹھان لے کہ آپ نے ملک کو برباد کرنا ہے ہر جگہ پہ چاہے امریکہ میں کانگریس میں ملینز او ڈالرز خرچ کر کے آپ پاکستان کے خلاف کوئی تحریک پاس کروائیں ریزولوشن پاس کروائیں چاہے آپ ڈیویڈ فینٹن کو جو تیس سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کام کر رہا ہے اس کو ملینز او ڈالرز دے کر ہائر کریں از ای لابسٹ پی ٹی آئے کا لابسٹ ان ڈی یونائٹڈ سٹیٹس ایک ایسا شخص جو تیس سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف باقاعدہ کیمپینز کر رہا ہے اور وہ کانسٹس بھی کرتا ہے تو جب ان تمام نقاط کو آپ جوڑتے تو آپ کے ذہن میں نہیں آتا کہ بھائی اگر ایک پارٹی ہیل بینٹ ہے کہ میں نے اپنے ہی ملک کو اب آپ اس ساری بات کو چھوڑیے میری بات کو وزرہ ان کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے وہ جو کیمپین چلی تھی خان نہیں تو پاکستان نہیں اس سے جوڑ لیں ٹھیک ہے پھر کیا کریں آپ بتائیں نا آپ اتنے بے بس کیوں لگ رہے ہیں یہ آپ نے جتنی باتیں بتائیں میں آپ کو چھوٹی سی دو ایکزامپل دور دے دیتا ہوں یہ تو ہوای باتیں ہیں نا ساری کہ یہ ہو رہا ہے وہ فلان اس سے ملا ہوا ہے نو مئی کا واقعہ ہوا کتنا شور مچا اس پہ آج تک ایک کیس میں آپ سزا نہیں دے سکے خان کو دوسری بات یہ جو ابھی علی مین گھنڈا پور کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں آپ کے وزیر داخلہ جا کے اس سے جپین ڈال کے مل رہے ہیں کبھی ان سے یہاں ملتے ہیں آپ جب خود قانون پر عمل نہیں کرنا چاہتے یا کروانا چاہتے تو پھر یہ تو ہوگا کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے کسی حد تک جو آپ کہہ رہے ہیں اور بات ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں ویسے عادت پڑ چکی ہے کہ کسی گاڑی میں ہیرون کسی کی گاڑی میں بیس کلو ہیرون ڈالو اور سزا دے دو وقت سے پہلے ہی بتا دو کہ فلان چوک میں فلان کو فلا دن پکڑ لیں گے اور پکڑ لو اب وہ تو نہیں ہو رہا ہے مگر بہرحال جو ہمارا قانونی طریقہ کار ہے جس میں سکم ہیں جس کے لیے کچھ قانون میں تشریع بھی کی جاری ہے کچھ آئین کی بھی بات کی جاری ہے جو مجھے پتا ہے کہ ہم گھوم کے پہنچیں گے وہاں پہ تو یہ تمام چیزیں اسی وجہ سے ہیں کہ اگر آپ عدالتوں میں جائیں تو آپ سزا نہیں کر پڑ یہ تو دہشتگردی کے مجرم چھوٹ جاتے پچھلی حکومت میں ایک حکومت میں جن کو سزا موت ہوئی تھی ان کو پارڈن کر کے بھیج دیا گیا وہی تبارہ سے آپ کے بچے بھک سے اگر آپ کی بات ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہائیس لیول سیاسی لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے نو مئی کے واقعات کے بارے میں کہا گیا ایک سینیٹر ہے امریکن کوئی لوبیسٹ ہے اس کے تعلقات ہیں تیس سال سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کر رہا ہے اس بات کو آپ سیاسی طور پہ تو اسعمال کر سکتے ہیں قانونی طور پہ تو یہ نہیں کر سکتے نا قانونی طور پہ نو مئی ہے یہ میں ابھی آپ کو گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری ناقابل زمانت بار بار جاری ہو رہے ہیں دو الہدہ الہدہ بات ایک یہ کہ ہم وہاں پہ گئے ہیں گنڈاپور صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں کیونکہ ایک جرگہ تھا اور وہاں پہ جا کے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے تو میرے خلال میں یہ اچھی بات ہے گنڈاپور صاحب کی طرف سے بھی ایک اچھی بات ہے کہ ہم نے ایک کام اچھا کرنے کی کوشش کی ہے گنڈاپور صاحب کے یہاں پہ وارنٹ ہیں اگر گنڈاپور صاحب وائلیشن سے باز نہیں آئیں گے تو کسی وقت تو وارنٹ ہوں گے استعمال لیکن یہ تو تھرہٹ ہے نا پہ نہیں میں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب آپ ایک چیف منسٹر it's not that easy کہ آپ چیف منسٹر کو پکڑ کے یہاں پہ بٹھا لیں اور کہیں کہ اس کو ارسٹ کر لو سیاسی طور پہ بھی اور even قانونی طور پہ بھی کسی ایک ایک صوبے کے چیف منسٹر کو ارسٹ کر لینا is not going to be a small thing نہیں یہ بٹھی گا آپ کی اور اگر کوئی وقت پڑے گا تو کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے مشکل لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو دوسری بات ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ ہمارا جو قانونی طریقہ اکار ہے جیسے یہ سوال مجھے روز فیلڈ کرنا پڑتا ہے اور embarrassment ہوتی کہ بھئی آپ نے یہ نو مئی کے مجرمان جو ہیں ملزمان جو ہیں ان کو سزائیں ابھی تک کیوں نہیں ہوئیں ہمارے ہاں جو طریقہ اکار ہیں جن کو اوپر چلتے ہوئے تین سال لگ جاتے ہیں دو سال لگ جاتے ہیں کسی مقدمے کو اپنے حتمی نتیجے پہ پہنچنے تک unless سپریم کورٹ کے کسی جج کی تائینات اس کو لگا دیا جائے کہ آپ اس کو سزا کروائیں اور ایک لور کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ کے جج جہاں پہ حتمی اپیل جانی ہے جہاں پہ الٹی میٹ اپیل ہے وہی جج سزا کروائے ہیں اگر ایسا کوئی انسٹرومنٹ آپ استعمال کرنا چاہیں تو پھر دو چار مہینے میں سزا ہو جاتی ہے ورنہ پاکستان کے قانونی طریقہ اکار جو ہیں آپ کا یہ جو کرٹیسزم ہے یہ برحق ہے نہیں دیکھیں وہ تو بات غیر قانونی تھی غیر آئینی تھی آپ آج تک اس کا شکوا بھی کرتے ہیں تو آپ اس راستے پہ تو نہیں چلنا چاہئے اس لیے تو دیر لگ رہی ہے نہیں اس لیے دیر لگ رہی ہے کیونکہ پاکستان کا جو طریقہ اکار ہے عدالتی نظام ہے ایون ہماری پولیس کی جو انویسٹیگیشن اور وہ تمام چیزیں ہیں ان کو آپ پوش بھی کرتے ہیں تو تب بھی ہمارے ہاں ڈیلیز ہوتے ہیں نہیں تو پھر اس کا پھر سیاسی کاؤس تو ہے نا آپ جتاں معیشت پہ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے تو پھر یہ سیاسی عدم استحقام کے ساتھ کیا آپ کو فائد ملے گی اور لانگ ٹرم کیسے ملے گی فائدہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا جب الیکشن ہوا تو اس وقت بہت زیادہ کرٹیسزم کیا گیا تو میاں شباز شریف صاحب نے پی ٹی آئے کو کہا کہ آئیے آپ حکومت بنا لیں آپ چلائیں ملک تو چلانا ہے نا بھائی یہ تو نہیں کرنا کہ میں بھی نہیں کھیلوں گا اور تمہیں بھی نہیں کھیلنے دوں نہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نئے الیکشنز کروائیں یا ہماری سیٹیں ہمیں دے جتنی ہیں سیٹیں آئیں نا جی ایک سیٹوں کا طریقہ کار ہے آپ کو دعوت دی اور پیپلز پارٹی نے کہا آج ہم پہ فارم فورٹی سیون فورٹی فائیف کا آپ گلا کرتے ہیں تو آپ اپنی سپرویزن میں کروا لیتے ہیں آپ کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ آ کے حکومت بنائے تاکہ یہ جو حکومت کی جو ایڈنسٹریٹیو آپ کو طاقت چاہیے ہوتی چیزوں کو آگے بڑھا نکلی وہ آپ کے پاس ہوتی تو آپ بنا لیتے ہیں آپ کے حال میں انہوں نے کیوں نہیں بنائی ہوگی اس وجہ سے کہ اس وقت ان کا مقصد صرف عدم استحقام ہے نہیں تو آپ کے حال میں خیبر پتھونکھا کی جو حکومت تو بنائی ہے نا ایک وفاق کی نہیں بنائی کیا وہ صوبے کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے ایک لسانی بنیادوں پر وفاق کے خلاف یہ کر رہے ہیں ابھی یہ جو گفتگو چل رہی ہے یہ تو بڑی خطرناک بات ہے لیکن جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیفیٹسٹ نہیں ہے کیونکہ نوانسز ہوتی ہیں کامپلیکس یہ جو ڈیموکریٹک ارینہ ہے بڑا کامپلیکس ہوتا ہے تو آپ کے پاس جب اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو یا تو بہت ہائی ہینڈڈ کام کریں جس کے بعد پھر نتائج آپ کو کافی بھگتنے پڑتے ہیں یا آپ عوام کے پاس اپنا مقدمہ لے کر جائیں اور آہستہ آہستہ اپنی کارکردگی کے ذریعے اور ایک نیرٹیف کے ذریعے بھلائی کے ذریعے ملک کو سامنے رکھ کے لوگوں کا دل جیتے ہیں لیکن اگر ایک طرف آپ اپیرنٹلی ہائی ہینڈڈ نیس دکھائیں اور دوسری طرف ڈبل گیم بھی کر رہے ہوں تو پھر تو ملک تباہ ہوتے ہیں چند ایک لوگ تو اس میں فلرش کر جاتے ہیں قائم رہتے ہیں اپنے اپنے عدوں پر لیکن ملک ڈبل گیم ذرا مجھے سمجھائی بھئی یہ آپ پیٹے والوں سے جاگے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہائی ہینڈ نیس ہے آپ کہتے ہیں نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہے نا کہ وہ اتجار ایک دن ہو رہا ہے دوسرے دن نہیں ہو رہا ایک دن ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہو رہے ہیں دوسرے دن جپینڈ ڈالی جاری ہیں تو یہ نہیں نہیں اگر آپ اجازت دے تو وضاعت کرنا چاہوں گا دیکھیں بات یہ ہے لیکن بہرحال ایک ایسی پارٹی جو دو ہزار چودہ کے اندر بھی یہ تمام کام کر چکی ہو پارلیمان پہ حملہ پارلیمان پہ قبضہ پی ٹی وی کے اوپر وکٹری کے نشان وغیرہ وغیرہ اور نو مئی کو بھی کر چکی ہو اور اس سے پہلے یہ عمران خان گاڑی میں بیٹھتے ہوئے یہ کہہ بھی چکے تھے کہ میں انٹسینٹ بج جائے گی مجھے گرفتار کریں گے تو پھر نو مئی ہو گیا یا انٹسینٹ بجانے کی کوشش کی ایسی پارٹی جب یہ کہے کہ ہم آ رہے ہیں ہم بلوائی لے کر آ رہے ہیں ہم جیل توڑ کے اپنے قیدی چھوڑا کے لے جائیں گے تو پھر وفا کی حکومت کے پاس آپشن نہیں رہتی اس کو روکنے کے سوا جب وہ یہ کہیں کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے اور کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا تو پھر ان کو روکنا ضروری ہو جاتا ہے اور یہی اس مرتبہ کیا گیا ان کو شہر سے باہر روکا گیا وہ کسی گلی کوچھے نالی سے ہوتے ہوئے اگر کے پی ہاؤس تک پہنچ بھی گئے ایک آدمی یا پانچ آدمی یا دس آدمی تو کوئی بات نہیں مگر جو وہ دعویٰ کر کے آ رہے تھے کہ یہ بلوائی دیکھو گریبان چاک پٹا گلے میں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ یہ تو نہیں کر سکے ابھی پندرہ کتھوبر کو اگر وہ پھر آئے تو پھر روک دیں گے پھر یہ کانفرنس کیسے ہوگی بلکل ہوگی کانفرنس باہر روکیں گے باہر سے مراد ہے شہر سے باہر روک دیں گے شہر سے باہر روک دیں گے اتنا شہر کو روک دیں گے اور یہاں پہ جی بلکل روکنا پڑے گا ورنہ آگ لگ جائے گی آپ کی گاڑی باہر کھڑی ہے یہاں پہ اگر بلوائی آ جائیں جیسے ابھی ایک پولیس افسر شہید ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ہم قبضہ کرنے آ رہے ہیں تو آپ چھوڑ دیں پھر آنے دیں تو پھر وہ قبضہ کریں گے کسی کا بچہ جل جائے گا پہلے بھی تو اسکری ٹاور کو آگ لگائی تھی تو پھر کسی ٹاور کو آگ لگا دے کوئی اندر سویا ہوگا چوکی دار تو جل کے مر جائے گا تو کیا ہے اگر لوگوں کی گاڑیاں جو لوگوں کے جان و مال کی حفاظت وفاقی حکومت کو کرنا ہے تو پھر آپ جس کو ہائی ہینڈڈنس کہہ رہے ہیں ہمیں وہ پروٹیکشن اپنے لوگوں کو بھی اپنے مہمانان کو بھی ابھی آپ نے دیکھا باہر سے آئے ہوئے مہمانوں پر حملے ہو رہے ہیں تو ہم کیا ایدھر کھلا چھوڑ دیں کہ وہ گنمن جو آپ کو انہوں نے دکھائے تھے جو فائرنگ کر رہے تھے راستے میں پشاور سے آتے ہوئے جو افغان جو آکے اعترافی بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان سے بولا افغانستانوں کو پاکستان کے معاملے میں افغان کیا کرنے آئے تھے اور یہ اسلاح لے کر کہاں جا رہے تھے تو کیا کھلا چھوڑ دیں کہ آ جائیں آپ ایسا کریں کہ یہ ہمارے کچھ مہمان ہیں اور یہ ہمارے اپنے کچھ بچے بچیاں ہیں آپ چوز کر لیں اور ان کو تباہ کر دیں ان کی جان کی حفاظت بھی ہم پر مقرر نہیں مال کی حفاظت بھی ہم پر مقرر نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو یہاں سے فوٹیجز جائیں گے ایک طرف سمٹ ہو رہی ہے ہم روک لیں گے میڈیا پر پابندی کی بات نہیں میں کر رہا ہم روک لیں گے ابھی آپ نے میڈیا نے سب دکھایا ہے نہیں میں کہہ رہو ایک طرف سمٹ سبراہان بیٹھے ہوئے ہوں گے دوسری طرف یہ آئی دیکھیں آپ کے پاس صرف تین آپشنز رہ جاتی میں تینوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک آپشن یہ ہے کہ آپ جا کے گٹھنے ٹیک دیں ریاست گٹھنے ٹیک دیں ایک آپشن یہ ہے دوسری آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ریٹ آف دی سٹیٹ کو اسرٹ کریں شہر کے باہر تاکہ شہر کے اندر جو آپ نے اپنے مہمان بلائے ہوئے ہیں آپ ان کی حفاظت کر سکیں اور اپنے بچے بچیوں کی بھی حفاظت کر سکیں یہ آپ کے پاس دوسری آپشن ہے تیسری آپشن آنے دیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے آ جائیں آ کے آگ لگا دیں دو تین لوگوں کو مار دیں پانچ سات کو جلا دیں کوئی حرج نہیں ہے ان تینوں آپشنز میں ایک ریسپانسیبیلیٹی تو پی ٹی آئی کی ہے جیسے میں پہلے پورے سیکونسے ایس سی او نہیں ہے صرف ابھی اس کے وزیر آزم ملیشیا کے یہیں تھے جب یہاں پہ یہ تمام ہنگامہ شروع ہو گیا تھا اور یہ کی ایس اے کا جو آیا ہے وہ اسی کی ابھی وہ کلاوڈز تھمیں نہیں ہیں جب یہ پورا ہم نے کنونشن کیا ہے اور دو اشاریہ دو بلین ڈالر کے معایدے کی ہیں آپ کی بہت تعریف ہوئی ہے اس پر کہ آپ تو وہاں ان کو بھی اڈوائز کرتے رہے ہیں اور یہاں آپ اتنا بدل لگ رہے ہیں اتنی بڑی کامیابی کے بعد بھی سعودی عرب کے ساتھ میں تو بالکل بدل نہیں ہوں جی ایک تو یہ کہ یہ ان کا بڑا پن تھا ٹھیک ہے میں وہاں پہ میں نے بہت کام کیا میں نے سعودی عربیہ میں انڈسٹریل سٹریٹیجی کی لیبر ریفارم سٹریٹیجی کی ہائر ایڈوکیشن سٹریٹیجی کی تھوڑا سا جوڈیشل ریفارم کے بھی پروسس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی آئے ورک دیر ایڈاٹ لیکن یہ تو ان کا بڑا پن ہے کہ وہ یہاں پہ آکے کسی بھی پرانی بات کو ریکنائز کریں ورنہ کیا ضرورت تھی ایسی بات کو ریکنائز کرنے میں اس میں کوئی میری کو بڑائی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں وہ صاحب جو ریکنائز کریں وہ لیڈرشپ یہ ان کا بڑا پن ہے میں شکر گزار ہوں انہوں نے بات کی ان کو ضرورت نہیں تھی یہ بات کرنے کی لیکن کوئی یہاں پہ بدل نہیں ہے پچھلی دفعہ جب یہاں پہ ہم نے سعودی ڈیلیگیشنز کو بلایا تو کوئی معاہدہ نہیں تھا اس مرتبہ جب بہت سوق صرف جی ٹو جی کے معاہدے تھے اس مرتبہ سارے پرائیوٹ سیکٹر یعنی پاکستان کا پرائیوٹ سیکٹر سعودیہ کے پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ بیٹھ کے جس کا حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ معاہدے کر رہے ہیں ہم نے تیس میٹنگز کی ہیں بیس سے ایک کس میٹنگز کی ہیں اپنی وزارتوں کے ساتھ اس دورانیے میں دس میٹنگز کی ہیں سعودی وزارتوں کے ساتھ تاکہ یہ جو ایم او یوز ہو رہے ہیں وہاں پہ کریڈبل ایجنٹس ان کو پاکستان کے کریڈبل ایجنٹس سے ملوایا جائے تو اللہ کرم کریں گے اگر لوگ بیٹھ کے ہیں ایک کہتا ہے میں نے چاول بیچنا ہے ایک کہتا ہے میں نے چاول خریدنا ہے تو کیا مسئلہ ہے اگر ایک کہتا ہے میرے پاس آئی ٹی سیویسیز ہیں دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا ڈیجیٹل ریولویشن ٹرانسپیرنسی کا ڈیجیٹل ایکانومی بنا رہا ہوں تو ان کے مل جانے میں کیا حرج ہے اگر ایک کہتا ہے کہ میں نے بلینز لگا دی ہیں اور دنیا کی بہترین ساکر ٹیمز خرید لی ہیں اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میرا فوٹبال تو ہر دفعہ ورلڈ کپ کے اندر استعمال ہوتا ہے اور دکھایا جاتا ہے ان کو ملا دینے میں کیا حرج ہے بھائی حرج اور مسئلہ آپ نے بہت اچھا اس کا ایک سیکنس بنایا وہ ہے پی ٹی آئی کا احتجاج آپ سے بہت اچھا ہماری گفتگو رہی آج کی اور ظاہرہ آئینی ترمیم پر ہم بات نہیں کر سکے ٹائم ہمارے پاس کم تھا بہت شکریہ سینیٹر صاحب ہم سے بات کرنے کا اور جیسے کہ آپ نے سنا ہر جور مسئلہ کیا ہے اگر پاکستان میں معیشت کی بہتری کے لیے کچھ مائدے ہو رہے ہیں وہ یہی ہے احتجاج ٹی چاپ اسلام آباد اس پر بات زیادی رکھیں گے ایک چھوڑ سے بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہماری ٹاپ سٹوری جاری ہے ابھی اور ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے جو ایمین نے ہے پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے اور ہم بات کر رہے ہیں پندرہ اکتوبر کے اس احتجاج پر جس کی کال دی ہے پی ٹی آئی نے ڈی چاپ اسلام آباد کے لیے جس دن وہاں پہ ایس سی او کی کانفرنس کا پہلا دن ہے مہر صاحب اسلام علیکم والک اسلام سے شدید تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی پہ آپ کے مخالفین کی طرف سے آپ کے ناکدین کی طرف سے اور پی ٹی آئی کے اندر سے کہ اس سے زیادہ بڑی ملک دشمنی نہیں ہو سکتی جو پندرہ اکتوبر کی ڈی چاپ میں کال دی گئی ہے احتجاج کی آپ کیا کہیں گے اچھا بنیادی طور پر دیکھیں کنسرن کیا رائز ہو رہے ہیں دیکھیں ایس سی او کانفرنس ایک طرف اس سے قطعہ نظر مطلب اس کو کوئی کسی کا سیبوٹاج کرنے کا مقصد نہیں ہے ملک میں ڈیلیگیشن آ رہے ہیں آنے چاہیے اور ملک میں ڈیلیگیشن آتے رہتے ہیں اور ڈیفرن طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی رہتی ہیں مگر اس وقت جو ایشو درپیش ہے پی ٹی آئی کو دیکھیں آج ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہیں بہنوں میں سے کوئی نہیں ملا کسی کو کوئی خبر ہی نہیں اور خان صاحب کو جس سٹیٹ میں رکھا گیا وہ آئیسولیشن کی سٹیٹ ہے یا تو ہونا کہ کوئی اور قیدی بھی خان صاحب کو دیکھ رہا ہو کسی نے کوئی خبر باہر آ رہا ہو خان صاحب کو آپ نے ایک علیدہ آئیسولیشن میں ایک سائیڈ پر رکھا ہے جہاں چند لوگ گنتی کے جاتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو باہر والوں کو نہیں پتا اور اس وقت جو سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں ان کے صحت کے حوالے سے تو اس کو کسی نے تو دیکھنا ہے اگر دیکھیں ادھر نواز شریف صاحب کا مسئلہ تھا تو ڈاکٹر ادنان ریگلرلی جاتے تھے ان کو ملتے تھے ادھر عمران خان صاحب کے فیزیشن اگر چلے جائیں گے تو کیا پرابلم ہوگا جائے گا اگر ان کی بہن نورین چلی جائیں گی ان کو دیکھ کے آکے خالی اتنا ہی بتانا ہے کہ خان صاحب بہتر حالت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جب دیکھیں انہیں ضرورت پڑھتی ہے تو آزم سواتی کو جانا صبح سات بجے بھی یہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے ملاقات ہو جاتی ہے چیزیں جانا سارے سامنے آ جاتی ہیں تو اس وقت ایک ملک کا سابق وزیر آزم جس کے ساتھ لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے یہ خبر کی تصدیق ہونی ہے کہ جو میڈیا میں سرکلیٹ ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں ڈبل گیم کی طرف شاید آپ اشارہ کر رہے ہیں جس کا پی ٹی آئی پہ الزام لگایا جا رہا ہے میں اس پر بھی آتا ہوں لیکن مجھے یہ بتائے گا آپ نے بھی فرمایا کہ خان صاحب کی صحت کے بارے میں ہمیں تشویشہ ملنے نہیں کسی کو دیا جا رہا تو اگر خان صاحب سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا کچھ دنوں کے لیے اور جو ظاہر ہے تمام جو قیدی ہیں اور بھی پاکستان میں بہت سارے قیدی ہیں ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں انہوں نے بھی ملنا ہوتا ہے تو ایک ملاقات نہ ہونے کی بنیاد پر پورے ملکی ریپٹیشن کو پورے ملکی عزت کو پاکستان کی عزت کو پاکستانی قوم کی عزت کو دوپل لگا دیں گے کہ یہاں سات آٹھ ممالک کے سربراہ ہوں گے نو سو لوگ پوری دنیا سے آئے ہوئے ہوں گے دو سو میڈیا کے لوگ ہوں گے ان سب کے سامنے تماشا لگائیں گے اس گھر کے بچے کی طرح جو ضد کرے کہ مہمان آئے تو آج ہی مجھے موٹ شایگل لے کے دیں اچھا دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اتجاج سے ملک کا امیج خراب ہو جاتا ہے دنیا میں اتجاج ہوتے ہیں آپ دیکھیں امریکہ کی مثال اٹھا لیں وہاں ہیڈ آف سٹیٹ جاتے ہیں تو انہی ہیڈ آف سٹیٹ جو آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بلکہ خلاف لوگ پلے کارڈز لے کے کھڑے ہوتے ہیں یہ جمہوریت ہے جمہوریت کا حسن ہوتا ہے ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور ان لوگوں نے تو کونسا کوئی ریڈ زون میں جانا ہے ایک ڈی چوک کی بات ہو رہی ہے ڈی چوک ریڈ زون میں ہیں نہیں دیکھیں اکروس ریڈ زون ہے آپ نے اس کو بیریئر سے سپریٹ کیا ہوئے آپ نے بڑے بڑے آئرن گیٹس لگائیں ہوئے جہاں کنٹینر آ جاتے ہیں اور اس کنٹینروں کی دیوار سے تو ایوان صدر بھی نہیں نظر آتا آپ کے اتجاج کا ماضی اتنا تابناک ہے کہ وہ حکومت کوئی رسک نہیں لے سکتی اچھا میں اس پہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ نے بڑا اچھا جمہوریت اور اس کے حسن کی بات کی ہم یہاں جمہوریت بھی مارے ہیں اور اس کا حسن بھی کیا کمال ہے ہمارے ہاں تو کوئی آتا نہیں ہے اس ملک میں امریکہ میں تو لائن لگی ہوتی ہے لوگوں کے جانے کی یہاں آتا ہے نہیں کبھی کبھار آتے ہیں 1998 کے بعد اتنے لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں کچھ 26 سال بعد خود سوچیں آپ تو وہ کیوں نہیں آتے جو ہمارے حالات ہیں تو اس وجہ سے ذرا زیادہ میرا خیال ہے سنسیٹیوٹی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جمہوریت کے حسن کو جب آپ کے دور میں ٹیل پی نے مظاہرہ کیا تھا تو آپ نے تو اس جمہوریت کے حسن کو چار چند نہیں لگنے دیئے اور جب آپ نے اسی ڈی چوک میں اساتذہ آئے ہوئے تھے پورے پاکستان سے خیبر پختون خاصے احتجاج کرنے کے لیے اپنی تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف ان کے ساتھ جو کیا تھا وہ تو یاداشت میں ہماری ابھی بھی تازہ ہے تو یا تو آپ وہ اس وقت ایسا ایک عمل کر دیتے کہ آنے والوں کے لیے روشن مثال ہوتی اب آپ بالکل باہر سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے سامنے اپنے گندے پوتڑے کیوں دھونا چاہتے ہیں میں تو یہ سوال یہ ہے اچھا دیکھیں عمران خان صاحب کے دور میں اس سے زیادہ سگنفیکنٹ پریزنس ہوئی تھی آپ کی اوائی سی کی کانفرنس ہوئی تھی یہ دیکھیں اگر آپ سگنفیکنس کی بات کریں کسی نے اتجاج کیا نہیں دیکھیں نہیں ویسے بات کر رہے ہیں دیکھیں اتجاج 2019 میں بھی تحریک انصاف کے دور میں ہوئے جب مولانا صاحب آئے کتنے دن بیٹھے رہے کیا ہم نے ان کو ٹیر گیس کیا ہم نے کیا یہ حرکات کی دیکھیں پھر بلاول صاحب وہ کارچی سے چلے کارچی سے چلے اسی آپ کی سرنگر ہائی وے پہ بیٹھے تھے آپ کی بلاول آپ کے بلاول بھٹو صاحب جب چلے کراچی سے چلے تو ڈی چوک پہ آکے انہوں نے اختتام کیا تھا جب کامپیں ٹانگ گئی تھی تو وہ کدھر ہوا تھا ادھر ہی ہوا تھا غیر ملکی مہمان نہیں آئے ہوئے تھے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت غیر ملکی مہمان نہیں تھے یہاں آ رہے دونوں واقعات کا جو آپ نے ذکر کیا یہ فرق ہے دونوں میں بات ہے دیکھیں غیر ملکی مہمان آئیں گے انہیں ہمارے حالات کا اپنی ایمبیسیز کے ثروب بہت بہتر پتا ہے تو آپ انہیں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس ادجاج سے پتا چلے گا تو ایمبیسیز جو انہیں بجواری ریپورٹس آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں نہیں انہیں بہت ہمارے حالات کا بہتر پتا ہے انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم ایسی او کے ساتھ نہیں کھڑے ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں آپ جیسے صلاح جی شخص سے محذب انسان سے میں یہ آرگومنٹ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ انہیں ہمارے علاقات کا پتہ ہے اس لئے ہم نے کہا چلو گندے پوٹر دو رہتے ہیں بہت آسان ہے دیکھیں نہیں نہیں گندے دونے کی باب بنیادی طور پر دیکھیں اس کا بڑا سلوشن آسان ہے دیکھیں خان صاحب کے ساتھ بہن کے ملنے کا کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے اب تو اسلامباد ہائی کورڈ نے بھی ایک آرڈر کیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں 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 کہ اگر عمران خان صاحب کی بہن نورین خان کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت مل جائے تو آپ نے پورے پاکستان سے جو کارکنان کو یہاں ڈی چاک پہ پہ پہنچ کے دھرنا دینے کی یا احتجاج کرنے کی کال دی ہے وہ واپس لے لیں گے بس اتنی سی بات ہے پھر ضرورت نہیں رہتی دیکھیں احساس کس چیز کا ہم کر رہے ہیں دیکھیں ایک خان صاحب ایک قوم کے لیے بہت اہم ہے دیکھیں لوگوں کی ایموشنل اٹیشمنٹ ہے ان کے ساتھ ایک لیڈر ضرور ہے ایموشنل اٹیشمنٹ سے آگے چلیں یہ سے ہم بات کر چکے ہیں میں آپ کو علی محمد خان صاحب کی ایک بات سنوانا چاہتا ہوں آپ نے ظاہرہ پندرہ اکتوبر کو احتجاج کو ڈیفینڈ کیا ہے جو ظاہرہ آپ کا حق ہے آپ نے سنا علی محمد خان صاحب کیا فرما رہے تھے اور پھر عاطف خان صاحب نے الزام لگایا اپنی پارٹی کی لیڈرشپ پہ کہ ڈبل گیم کر رہے ہیں لوگ تو کیا ہی رہے ہیں ڈبل گیم مثلا پنجاب پورے میں احتجاج ملتوی کر دیا آپ نے اور اسلامباد کے صرف کال دیا آپ نے سنا پھر وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والی ہماری لیڈرشپ ڈبل گیم ورکرز کو استعمال کیا جا رہا ہے مایوس ہیں کیا فرمائیں گے آپ اچھا ورکر نہیں استعمال ہونے لگا دیکھیں ایک جو چار کے پروٹیسٹ والا پہلو ہے ایک چیز عام ہے دیکھیں لیڈر لیڈ کریں گے تو ورکر نکلے گا ورکر ایسے نہیں نکلنے لگا اگر آپ ان کی بات کو عاطف خان والی لے لیں اگر ڈبل گیم ہے کہ کسی کو اس طرح سامنے کر دیں کہ لوگ کیوں آئیں گے لوگ بے وکوف نہیں ہیں لوگ اگر آتے ہیں تو وہ خان صاحب کی کال پہ آتے ہیں وہ کسی اور لیڈر کی کال پہ نہیں آتے اور اگر وہ آئیں گے بھی تو تب آئیں گے جب وہ سمجھیں گے کہ خان صاحب غیر محفوظ ہیں ادر وائز انہوں نے کسی کے لیے کیوں آنا ہے کسی نے کال دے دینی ہے تو وہ آ جائیں گے لوگ اپنا ذہن رکھتے ہیں دیکھیں لوگوں کو سیریس تفتیش ہے دیکھیں سوشل میڈیا ایک فورم ہے خبریں بہت زیادہ برو ہو رہی ہیں دیکھیں اور اس طرح کی خبروں کو کلیریفائی کرنے میں کیا حرج ہے دیکھیں ایسی یہ خبر اللہ نہ کرے جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی سچ ہو ایسی افوائیں تو ہم پچھلے ڈیٹھ دو سال سے سن رہے ہیں مسلسل کبھی کوئی ایسی بات آئی تو نہیں ہے افوائیں نکلتی ہیں اس کی بنیاد پہ آپ گھر کو آگ لگانا شروع کر دیں صرف افوائی کی بنیاد پہ یہ سمجھ دار بالک سیاسی سوج بوج رکھنے والی جماعت کو زیب دیتا ہے دیکھیں اس سے اشارہ دے کر رہے ہیں ابھی ایک ہفتہ پہلے کیا ہوگا لوگ اس لیے نکل رہے ہیں نہیں ایک ہفتہ پہلے کیا ہوا ہے لوگوں کے اتجاج کا رائٹ سلب کیا گیا دیکھیں علی امین نے تو آپ کو رستہ دیا اس نے تو چائنہ چوگ آ کے رک گیا اس سے آگے تو نہیں آیا آگے آتا تصادم کی فضاء بنتی اسی کو کہہ رہے ہیں نا لوگ ڈبل گیم اسی کو آپ کی پارٹی کے لوگ ڈبل گیم کہہ رہے ہیں نہیں مگر نہیں مگر اس میں ریالائزیشن نہیں ہے نا دیکھیں سمجھیں اس نے دو کیاپ پہنی ہوئی علی امین نے آپ کا پارٹی ہیڈ بھی ہے وہ کے پی کے کا ساتھ ساتھ وہ کونسٹیوشنل ہیڈ بھی ہے ایک پروونس کا اس کی وہ بھی ڈیوٹی ہے دیکھیں اپنی وہ ڈیوٹیز کو وہ نہیں چھوڑ سکتا اس کو ابڈیکیٹ نہیں کر سکتا اس نے وہ بیلنس رکھنا ہے دی بیٹی سب فواد چودری نے کہا ہے کہ ہر گھنٹے بات نئی پالیسی بنای جاتی ہے اور لندن امریکہ میں بیٹھے ٹاؤٹ پیسے بناتے ہیں اور یہاں ورکرز کو جیلوں میں اور پولیس کے آگے پھینک دیتے ہیں اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو لیڈرشپ پارٹی کی ورکرز کو لیبارٹری کے چوہوں کی طرح استعمال کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ ہی باتیں کر رہے ہیں کہ فلسطین پر کانفرنس کا بائیکارٹ کر دیا آئینی ترامیم کی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں ہیں ایسے دیکھیں فلسطین والے تو میں نے پہلے بھی کٹیگورکلی ایک جگہ پہ کہا تھا دیکھیں میری ذاتی رائے میں وہ اس کا بائیکارٹ بنتا ہی نہیں تھا اور اگر خان صاحب سے ایکسس ہوتی تو کبھی بھی بائیکارٹ نہ ہوتا یہ باہر والے لوگوں نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا آپس میں بیٹھ کے تو وہ نہیں ہونا چاہیئے تھا اس پر کٹیگورکلی دیکھیں کشمیر کی کاؤز ہو فلسطین کی کاؤز ہو اس پر کوئی کمپرمائز نہیں ہے ان کے لیے تو ہماری جانے بھی حاضر ہیں تو پندرہ اکتوبر کو مسٹ آپ لوگوں کا اتجاج ہوگا ڈی چوک اسلامباد میں کنفرم ہے آپ لوگ آئیں گے آپ بھی آئیں گے پندرہ تک بڑا پندرہ تک بڑا ٹائم ہے پندرہ تک حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے ایشو کیا ہے دیکھیں ایک خان صاحب کی صحت سے ریلیٹڈ معاملہ ہے خان صاحب کا میڈیکل ایگزیمنیشن ہو جائے جو اسلامباد ہائی کورٹ نے کیا ہے اس آرڈر پر ایمپلیمنٹ ہو اس دوران بہن کی ملاقات کرا دے وہ تو جیل رولز بھی کہتے ہیں جیل رولز کے تحت آپ کس طرح سے ملاقات ڈینائے کر سکتے ہیں بہت شکریہ بریشتر عمیر نیازی صاحب ہم سے بات کرنے کا وقت تک بریک اپ بریک کے بعد آئیں گے تو ہاٹ ایشو پرگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہاٹ ایشو آج یہ ہے کہ جو آئینی طرح میم آ رہی ہیں اور کب آ رہی ہیں کس وقت آ رہی ہیں اس پر مسلسل بات ہو رہی ہے اس پر تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا اپنا مساوضہ دے دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان مسلم بیگ نون نے پی ٹی آئی نے اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ نے اور ان کے بعد اس میں کنسنسس کیسے بیل کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی اس پر ہم بات کریں گے ناصر حسین شہرہ رہمہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے صبحی وزیر طوانائی و منصوبہ بندی شاہ صاحب السلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کی سیاسی جماعت آپ کی پارٹی اور خاص طور پر براول بھٹو اس پوری کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی سیاسی مفاد بھی ہے کیا وہ بات درست ہے یا صرف یہ جمہوریت کے خاطر کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد دیکھیں ہمارا تو اس کو منسلک کیا جاتا ہے جھوڑا جاتا ہے آج کل کے حالات سے کہ جی اس میں کوئی بہت بڑا سیاسی ان کا کوئی پلیٹیکل ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہم نے تو میسا کے جمہوریت میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے پھر جو منشور ہے حالیہ الیکشنز میں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا اس میں بھی ان آئینی عدالتیں اور دیگر جو اس کا طریقے کار ہے وہ سب اس میں وضاحت سے ہے اسی لیے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کھل کر اس پر بات کر رہے ہیں مختلف بارز میں جا رہے ہیں اور ہر جگہ بات بھی کر رہے ہیں اور پھر سوالات کا جوابات بھی دے رہے ہیں تو ہم تو اپنی اس بات پہ ہیں اب اس کو کوئی جو مرضیہ سمجھے کہ یہ ٹائم لی کیا ہے لیکن ہم تو اپنے موقف پہ ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ نے مسا کے جمہوریت کا ذکر کیا مسا کے جمہوریت میں آئینی عدالت کا قیام تو لکھا ہوا ہے صبحی آئینی عدالت یہ نئی چیز کیا ہے یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مزید جابز کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ اور اس پہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو ججز کے طور پہ اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں پھر اس سے ایک مسائل جو پیدا ہوں گے صبحی آئینی عدالت سے پھر وفا کی آئینی عدالت آپس میں صبح جو ہیں وہ اپنے اپنے معاملات لے کے وہاں آ جائے کریں گے اس پہ لڑائی چلتی رہے گی پارلیمنٹ کے پیرلل ایک سسٹم کڑا ہو جائے گا یہ سینٹ کے یہ درست سبجیکشن ہے جی دیکھیں یہ اوبجیکشن کرنا یا اپنی رائے خود ہی اخص کر لینا یہ تو آج کل یہاں پہ بہت عام ہے لیکن یہ ایک بہتری کی بات تھی ہم نے ویسے تو آئینی عدالت کی بات کی ہے جو وفاق میں ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوبوں کی بھی ضرور ہم نے بات کی ہے باقی تو ہر چیز کا علیدہ ہے جو وفاق سے ریلیٹڈ ہیں وہ چیزیں علیدہ ہیں جو صوبے میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں مولیدہ ان کا تو آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا آئین سب کے لیے وضاحت سے ہے روزگار کی بات تو اس وجہ سے ضرور کی جاتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ضرور کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے اور میرٹ پہ ملے اب وہ اس میں وہ جج صاحبان کے اوپر بھی لگا دیا گیا کہ جی اپنی من پسند لارے ہیں میں صرف ایک وضاحت کرنا چاہتا اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ یہ جتنے سینئر اس وقت جسٹس صاحبان ہیں سپریم کورٹ میں ہوں یا ہائی کورٹس میں ہوں ان کی تقرری کیسے ہوئی تھی یہ تو اسی طریقے کار سے ہوئی تھی جس کے لیے آج ہم کہہ رہے ہیں جو بعد میں ختم کر دیا گیا تو یہ سب لوگ تو اسی سے آئے ہیں نا آگے تو اس میں کون سے ہمارے ہیں وہ بتائے جائیں ہم تو ہمیشہ وکٹم رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی تو جوڈیشری کی شروع سے دیکھ لیں شہید ظلفکار علی بھٹو جوڈیشل مرڈر ہوا بی بی شہید کی حکومتوں کو ہٹایا گیا کوئی انصاف نہیں ملا گلانی صاحب کی حکومت کو عدالتی حکامات سے ہٹایا گیا جو اب جس زتر مینولا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو غلط ہٹایا گیا پریزنٹ آسوالی زرداری صاحب سالہ سال جیلوں میں رہے کوئی زمانتیں نہیں ملتی تھی اور بھی ہمارے بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں جس طرح کے فیصلے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہمیں تو ریلیو بہت دیر سے ملتا ہے وہاں پہ تو ایک دم فوری طور پہ آ جاتے ہیں یہ جو آئی کول پنجاب کا لاہور کا جو فیصلہ تھا یہاں بھی پریئر سنی اطاعت کی تھی فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آ گیا آئین میں آئے کہ تین دن میں انہوں نے جوائن کرنا ہے چلیں ان کو تین دن دے دیتے ان کو پنترہ دن دے دیتے بعض لو کہتے ہیں یہ ریفارمز کرنی چاہیے تھے بجائے آئینی دالت بنانے کے وہاں آئینی دالت پہ بھی تو یہ فیصلے آ سکتے ہیں ری رائٹ کیا جا سکتا ہے کانون آئین کو تو آپ اس طرف جانی رہے اور اس طرف آئینی دالت بنانے پہ آ گئے ہیں اب سار صاحب آپ بہت اچھے طریقے سے سیاسی چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں اور عدالتی چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں آپ کے لئے ہمیں بڑا اعترام ہے کیونکہ آپ ایک سینئر صافی ہیں اور ہمیشہ حق سچ کی بات جو ہے وہ آپ کرتے ہیں آپ کے علمے ہیں کہ یہ جو عدالتوں کے لئے تحریکیں چلیں تھیں آپ بھی اس میں کور کرتے تھے اس وقت نعرے لگتے تھے پھر کیا ہوا جسٹس افتخار چودری صاحب سننے میں اسی بھی بات کر رہا ہوں کہ جسٹس افتخار چودری صاحب بہال ہو جائیں گے یہ سارا سلسلہ ہوگا تو ریاست ہوگی ماں کی جیسی اور سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہو جائے گا آپ نے دیکھا کیا ٹھیک ہوا اور وہ سلسلہ چل رہا ہے ہم ٹھیک ہو جائے کم از کم آئینی عدالتوں سے آئینی عدالتوں سے یہ تو ہوگا کہ جو دوسری عدالتیں ہیں کم از کم غریبوں مظلوموں کو انصاف تو ملے گا اب وہ سیاسی فیصلے لے لیے جاتے ہیں بلکہ بہت ہم نے تو کلیر کہا ہے کہ یہ کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کوئی دینا چاہ رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خامقہ متنازہ بنایا گیا یہ وہی قاضی صاحب ہیں جن کی وجہ سے ممکن ہوا کہ یہ الیکشن ہوئے انہوں نے اپنے اختیارات نیچے دیئے انہوں نے پروسیڈنگز جو ہیں وہ لائیو کی اب اگر خود اپنے پاس جو کیس لڑ رہے ہیں سبسٹنس نہیں ہوگا مواد نہیں ہوگا جو ہوا تھا جس میں یہ ان کا سیمبل ان کو نہیں ملا وہ ان کے وکیل صاحب پراپر اپنی بتا نہیں سکے اور نیکس ڈے پہ یہ تھا موقع کہ اگر وہ کیس جو لگا ہوا تھا اگر اس کو پروسیڈ اس کو چلاتے تو ان کو کم از کم ایک سیمبل مل جاتا یا اور ان کو لیکن وہ میرے بڑے محترم ہیں جس سردار خوصہ صاحب چلانا آپ کو یاد ہوگا جی جی بلکل بلکل اچھا یہ بتائے گا نمبر گیمز پر تھوڑی بات کر لیں کہ نمبر گیمز آپ کے پورے ہیں جے یو آئی کے بغیر آئینی ترمیم کے لیے جی ہم تو جی دیکھیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جے یو آئی جو ہے اس میں ساتھ آئے آپ نے دیکھا کہ یہ کوشش بھی چیئرمن بلاور بٹو زرداری صاحب نے کی بلکل اور پھر جب جے یو آئی سے بات ہوئی تو جے یو آئی نے مولانا فضل احمان صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کی بھی تجاویز لے لی جائیں تو اس پہ بھی چیئرمن نے کہا کہ بلکل آپ ان سے لے لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب سب کی طرف سے سجیشنز آئی ہیں یا جو بھی ہر کسی نے اپنی اپنی دی ہے یہ تجویزیں اس میں بیتری آئے گی اس میں سے کچھ کو ضرور روک دیا جائے گا جس پہ سب کو اعتراض ہوگا اور کچھ متفقہ طور پر آنی چاہیے لیکن پی ٹی آئی کا جو طرز عمل ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی پراپر طریقے سے ان کو سپورٹ کریں گے ان کی ساری باتیں مان بھی لی جائیں تو وہ کوئی اس مصبت ان کی طرف سے کوئی نہیں ہوگا پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی آپ بلکل رول آؤٹ کر رہے ہیں تو لیکن ایک طرف کوشش تو آپ نے بہت سنسیرلی کر رہے ہیں کہ ایک کنسنسس ڈرافٹ بن جائے اگر کنسنسس ڈرافٹ نہیں بنتا تو پی ٹی آئی بھی اس میں نہیں آتی تو جے یو آئی کے کتنے چانسز ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آئے گی خاص طور پر سینٹ میں تو اس کے بغیر آپ کے پاس نمبر پورے ہونا مشکل ہو جائیں گے دیکھیں جو میری معلومات ہیں یا جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جے یو آئی آئن بورڈ ضرور ہوگی اور اس کے لیے میبھی کچھ چیزیں جو ہیں گورنمنٹ کو پی ایم ایل این کو اور ظاہر ہے پھر پیپلز پارٹی کو بھی اس پہ سوچنا پڑے گا میبھی کوئی اس طرح کی جو بات ہو وہ اس میں سے نکال دی جائے اور مولانا صاحب کو آئن بورڈ لینے کی پوری کوشش کی جائے گی بلکہ ہے اور میں تو بہت پر امید ہوں کہ مولانا صاحب اس میں سپورٹ کریں گے اور میبھی جن چیزوں پہ ان کو اعتراض ہے ان کو ہو سکتا ہے نکال دیا جائے اس میں لیکن آئین ہی عدالتوں کہ تو مولانا صاحب حق میں ہیں اچھا تو کیا یہ ممکن ہے کہ جیسے آپ نے کہا جے یو آئی کیلئے پوری کوشش کریں گے کہ وہ آن بورڈ آ جائے اور امید بھی آپ کو ہے ایسی کوئی امید یا ایسی کوئی کوشش پی ٹی آئی کے سلسلے میں بھی ہو رہی ہے اور اس پہ کیا رزلٹ نکلیں گے دیکھیں دیکھیں پی ٹی آئی سے ضرور کوشش ہے جو مولانا صاحب کی طرف سے ہے یا جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں خرشی شاہ صاحب ہیں وہ ہماری طرف سے کوشش ہوتی ہے لیکن میں جیسے آپ سے کہا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیں کوئی اچھے کی امید نہیں سمجھتے جس طرح کا ان کا طرز سیاست رہا ہے آپ نے دیکھا کہ جب الیکشنز کے ریزلٹ آئے اور جو آزاد اراکین تھے ظاہر ہے پی ٹی آئی سپورٹڈ ہیں وہ لوگ تو ان کی اکثیریت تھی تو ہم نے تو ان کو آفر کی تھی کہ ہم غیر مشروع تو آپ کی گورنمنٹ آپ فارم کریں اپنی گورنمنٹ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن ان کا جو جواب آیا وہ آپ کے سامنے ہے وہ کبھی بھی اس دھارے میں نہیں آنا چاہتے بلکہ میں تو ایک چھوٹا سا کارکن ہوں سیاسی میں یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی پاپولر اپنی جگہ پہ پی ٹی آئی کی جو پاپولر ہے وہ لیکن فیوچر اس کا تب ہی ہوگا جب وہ پی ٹی آئی پی بنے گی جس سے میری مراد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پور امن اگر وہ اس طرح کی پولٹکس میں آئیں گے تو پھر ہی ان کا کوئی رول بنتا ہے بہت شکریہ ناصر سانچا صاحب ہم سے بات کرنے کا آج کے لیے ہمارے پروگرام سے اتنا ہی اجازت ساتھ دیں روڈ نائٹ